السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر سترہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاء نوح نوح علیہ السلام کی دعاء مضاف مضافلہ ہے واجتہد نوح کثیرا اور نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی بہت بحلت کی اجتہدہ باب افتعال وابقی یدعو قومہ باقی یا بقا کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا فیل مزارے کے ساتھ جب اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کرتے رہنا کوئی کام کرتے رہنا جیسے باقی یدعو وہ بلاتے رہے یہاں پر کچھ اور باقی ینسرو وہ مدد کرتے رہے ٹھیک ہے تو فیل مزارے کے ساتھ جب آئے گا تو پھر اس کا کرتے رہنے کا ترجمہ ہوگا وابقی یدعو قومہ اور وہ اپنے قوم کو بلاتے رہے زمناً طویلاً ایک لمبے عرصے تک ایک لمبے زمانے تک موسو صفت مکس نوحن فی قومہی الف سنت مکس یمکوسو دیکھیں باب نصرہ سا ہے دو مزدریں مکسن مکوسن ٹھہرنا نوح علیہ السلام ٹھہرے فی قومہی اپنی قوم میں الف سنت ایک ہزار سال ٹھہرے الف ایک ہزار کو بولتے ہیں ایک ہزار سال اب اس میں سے مائنس کر رہے ہیں مگر پچاس سال تو پچاس سال مائنس کریں گے ایک ہزار میں سے تو ساڑھے نو سو سال ہو گئے تو اب پورا کا ترجمہ کریں گے کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں پچاس کم ایک ہزار سال ٹھہرے یدعوہم الى اللہ ان کو بلاتے رہے اللہ کی جانب ٹھیک ہے بقیہ یدعوہم یہیں سے ترجمہ ہوگا ان کو بلاتے رہے الى اللہ اللہ کی جانب ولیکن قوم نوحن لم يؤمنو اور لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی دیکھیں لیکن نا کا اسم مضاف مضافلے کی شکل میں ہے تو مضاف پر دیکھیں یہاں پر زبر آرہا ہے لیکن نا کا اسم ہونے کی وجہ سے لم يؤمنو یہاں پر سے نون ڈروپ ہو گیا ہے نون گر گیا ہے لم حرف جازی میں اس لئے ولم يترکو عبادت الاسنامی اور انہوں نے نہیں چھوڑی بتوں کی عبادت ٹھیک ہے ولم يرجعو الى اللہ اور وہ نہیں لوٹے اللہ کی جانب فَإِلَا مَتَا يَنْتَظِرُ نُوحٌ الى مَتَا کا مطلب ہوتا ہے کب تک تو کب تک نوح علیہ السلام انتظار کریں گے یا کرتے کرتے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو کب تک نوح علیہ السلام انتظار کرتے وَإِلَا مَتَا يَرَا فَسَادَ الْأَرْضِ اور کب تک يَرَا وہ دیکھتے کیا دیکھتے فَسَادَ الْأَرْضِ زمین کا بگاڑ زمین کا فساد فساد بگاڑ کو بولتے ہیں تو کب تک وہ زمین کا بگاڑ دیکھتے الْأَرَا يَرَا الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ کب تک وہ دیکھتے کس کو پتھر کو تُعْبَدُ کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے دیکھیں تُعْبَتُ واحد مُعَنَّس غائب کا سغہ ہوا الْحِجَارَةَ کی طرف گویا زمیر جا رہی ہے کہ کب تک وہ دیکھتے پتھر کو کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے الْأَرَا الْحِجَارَةَ يَعْقُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ کب تک وہ دیکھتے لوگوں کو يَعْقُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ کہ وہ کھا رہے ہیں اللہ کا رزق وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ اور عبادت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کی رزق اللہ کا کھا رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ کب تک وہ دیکھتے تو نوح علیہ السلام کیوں نہ غصہ ہوتے بے شک انہوں نے سبر کیا سبرن کا ترجمہ کریں گے ایک ایسا سبر سبرن نہیں کی رہا ہے ایک ایسا سبر کریں گے انہوں نے کیا کہ لم يصبر احد مثلہ نہیں سبر کیا کسی نے بھی ان کے جیسا مثلہ ان کے جیسا ساڑھے نو سو سال کون سبر کرتا ہے لیکن انہوں نے سبر کیا الفسنت الا خمسین عامن کہ ایک ہزار سال مگر پچاس سال کم یعنی ساڑھے نو سو سال اللہ اکبر اللہ بہت بڑے ہے اللہ اکبر اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے سبر کیا تو پھر کیا ہوا وَقَدْ أَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ نُوحٍ اور اللہ تعالی نے وحی بھیجی نو علیہ السلام کی جانب اوحا باب افعال سے الہ کے ساتھ آتا ہے جس کی طرف وحی بھیجیں گے اس پر الہ لائیں گے تو اللہ نے کیا بھیجی وحی بھیجی نو علیہ السلام کی جانب کیا بھیجی دیکھیں قرآن میں اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ ایمان نہیں لائیں گے تمہاری قوم میں سے اللہ مگر وہی من قد آمنہ جو ایمان لائچکا ہے اب تک جو لوگ ایمان لائچکے ہیں بس وہی مومن ہیں اب باقی آگے کوئی امید نہیں ہے کسی کے ایمان لانے کے ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لَنْ يُؤْمِنَا دیکھیں لَنْ کیا ہے ہمارا یہ حرف ناسب میں سے ہے حروف ناسبہ میں سے ہے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تمہاری قوم میں سے اللہ مگر من جو قد آمنہ ایمان لائچکا بس وہی ایمان لانے والا ہے باقی نہیں لائیں گے وَقَالَ قَوْمُ نُوحٍ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ مَرَّةً اُخْرَا اور کہا نُوح علیہ السلام کی قوم نے جب دعا ہم نُوحٌ ان کو بلایا نُوح علیہ السلام نے مرَّةً اُخْرَا دوبارہ دوسری مرتبہ جب نُوح علیہ السلام نے ان کو بلایا تو نُوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا یہ کہا یہ قرآن کریم کے آیت ہے یا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْفَرْتَ جِدَا لَنَا فَأْتِرَ بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ اے نُوح علیہ السلام اے نُوح انہوں نے تو اے نُوح کا قَدْ جَادَلْتَنَا بے شک تُو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے جَادَلَا بَابِ مُفَعَلَا سے بحث کرنا جھگڑنا بے شک تُو ہم سے جھگڑا ہے تُو نے ہم سے بحث کیے فَأَكْسَرْتَ جِدَا لَنَا اَكْسَرَ بَابِ اِفْعَال سے اَكْسَرْتَ تُو نے بہت زیادہ کیا اکسر کا بہت زیادہ کرنا کیا کیا جِدَا لَنَا دیکھیں یہ مصدر جَادَلَا کا مُجَادَلَةً وَجِدَا لَنَا دو مصدر آتے ہیں بابِ مُفَعَلَسَ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ لوگو یہ ہم عربی گرامر کی ویڈیو میں بتاتے ہیں یہ سب چیزیں فَأَكْسَرْتَ جِدَا لَنَا تو آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا بہت بحث کیا آپ نے فَأَتِنَا دیکھیں فَا الَگِ اِئْتِ اَتَا يَئْتِ سے فیلِ اَمْرِ نَا زمیر ہے یہ فَأَتِنَا تو تُو ہمارے پاس لے کر آ اب دیکھو لے کر آ کا ترجمہ اس لئے کریں کیونکہ آگے با آ رہا ہے تو آتا جب با کے ساتھ آتا ہے تو لانا کا ترجمہ ہوتا ہے اگر با نہیں ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے تو تُو ہمارے پاس آ لیکن ہم کریں گے تو تُو ہمارے پاس لا تو با کا ترجمہ ہو گیا تو تُو ہمارے پاس لا اب آگے مَا تَعِدُنَا وہ چیز جس کا تُو ہم سے وعدہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ چیز لے کر آ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تُو ہے مِنَ السَّادِقِينَ سچوں میں سے اگر تُو سچوں میں سے ہو سچ بولنے والے میں سے ہو تو ہمارے پاس وہ چیز لے کر آ جس کا تُو ہم سے وعدہ کرتا ہو یعنی عذاب لا کر دکھاؤ وَغَضِبَ النُوحٌ لِلَّهِ تو نُو علیہ السلام وہ غصہ ہو گئے لیکن اللہ کے لئے غصہ ہوئے یعنی خود سے غصہ نہیں آئے کہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں چیلنج کیوں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے لئے غصہ ہو گئے وَيَئِسَ مِنْهَا أُولَهِ يَئِسَ يَيْئَسُ دو یا ٹھیک ہے يَئِسَ يَيْئَسُ مایوس ہونا قرآن میں نا وَلَا يَئِئَسُ مِنْ رَوحِ اللَّهِ اللِّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَيَئِسَ اور وہ مایوس ہو گئے مِنْ هَا أُولَهِ ان لوگوں سے ان لوگوں سے وہ مایوس ہو گئے وَقَالَ اور انہوں نے کہا اللہم لا تترک عَلَى الْأَرْضِ اَحَدًا مِنَ الْكَافِرِينَ اے اللہ لا تترک فَيْنَنَيَّ تُو مَتْ چھوڑ عَلَى الْأَرْضِ زمین پر اَحَدًا کسی کو بھی مِنَ الْكَافِرِينَ اے اللہ تُو زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی مَتْ چھوڑ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کی تفسیدیں بھی کیے کہ گویا انہوں نے یہ دعا مانگئے بددعا نہیں مانگئے کہ کسی بھی کافر کو مچھوڑ بلکہ دعا یہ مانگئے کہ کسی کو بھی کفر کی حالت میں مچھوڑ سب کو یا اللہ گویا ایمان دلا دے تو یہ بھی کیے اور یہ بددعا بھی کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے اس کو دعا بکا ہے تو خیر ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ مچھوڑ زمین پر آہدن کسی کو بھی مِنَا الْكَافِرِينَ کافروں میں سے یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ